اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہ آج کے پرام میں آپ کو جو موسٹ ارجنٹ رشتے ہیں جو ڈسمبر یا جنوری کیونکہ اب جو کیونکہ اپنے ربی اول ختم ہو گیا ہے گیاروی ختم ہو گئی اب جو شادیوں کی پلان ہوتی ہے وہ جنوری اور فیوری فیوری اس سے پھر جو ہے نا رجب اور شابان شروع ہوتا بہت سارے شادیاں جو ہے نا رجب اور شابان میں شادیاں عمل میں آتے ہیں آپ یقین جانے اس سیزن تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت اچھا گیا ہے بہت سارے لوگوں کے کاموں بنے اپنے پاس سے اللہ کا کرم ہے ناظرین اگر آپ یہ ویڈیو الگ الگ پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں سلامشیدی.com کی یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کرے گا اور اسے بیل آئیکن کو ضرور پرس کرے گا اور پرام لگ بگ جو ہے نا ایک گھنٹے کے آس پاس کا پرام رہے گا پرام آخری تک دیکھے گا آخری میں لڑکوں کا سیکمنٹ شروع ہوتا ہے لڑکوں کے رشتے آپ کو دیے جائیں گے ٹھیک ہے آپ اسے انسٹرگرام پہ دیکھ سکتے ہیں انسٹرگرام پہ ہمارے پیج کو ضرور فالو کریے گا انسٹرگرام پہ ہمارے پیج کو ضرور لائک کریے گا ہمارا موبائل اپلیکیشن ہے ایک رشتے کے لیے لگ بگ آٹھ سے دس ٹائپ کے الگ الگ سرویسز ہوتے ہیں جس میں موبائل اپلیکیشن ہے جس میں ضرورت رشتوں کا آہ اخبار آتا ہے ہمارا اور ہمارا ویپ سائیڈ ہے اور ہماری جو ہے نا تین چینلز پہ الگ الگ چینلز پہ ہمارے ٹی وی کے پرام ہوتے ہیں یوٹیوب کا چینل بہت مشہور معروف ہے ہمارا لگ بگ ہر دوسرا یا تیسرا آدمی ضرور ہمارے پرامپس دیکھتے ہیں اور ہمارے واتس اپ کے گروپ لگ بگ جو ہے نا ایک سو پانچ گروپس ہوتے ہیں جس میں بیس سے باویس آزار لوگوں کا ڈاٹا بیس کنٹرول ہوتا ہے ہمارا موبائل اپلیکیشن ہے لگ بگ جو ہے نا آٹھ سے دس ٹائپ کے الگ الگ سرویسز ہوتے ہیں سولہ سال پرانی ہماری خدمات ہے اللہ کے کرم سے بہت سارے لوگوں کے ہم ذریعہ بنے ہیں امید کریں گے آپ کے بچوں کے لیے بھی ذریعہ ہمی بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین آئیے آج کا پرام آغاز کرتے ہیں یاد رکھے کاپی پن پیپر اگر آپ نے ساتھ رکھے گا کیونکہ آج کا پرام بہت انپورڈنٹ ہے بہت سارے رشتے آج کے پرام میں دیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سے دعا بھو رہیں گے کہ جن کے بھی ہم آج کے پرام میں الانسمنٹ کر رہے ہیں رشتے ان کے کام آسانی سے بنیں جل سے جل بنیں آج کے پرام میں فرس میریج کے لڑکیاں فرس میریج کے لڑکیاں سیکنڈ میریج کے لڑکیاں سیکنڈ میریج کے لڑکوں کے رشتے بھی آج کے پرام میں موجود ہیں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سے اللہ سے دعا کے ساتھ ہم آج کا پرام آغاز کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں غور سے سنیے گا انشاءاللہ ایک کاپی پین پیپر وغیر آپ نے ساتھ رکھے گا تاکہ جو بھی ہم نمبرز دے رہے ہیں آپ اسے نوٹ کرتے جائیں آسانی سے آپ اسے سمجھ سکیں نمبر دو سے تین دفعہ دوراتے ہیں آپ آسانی سے سن پائیں گے جو لوگ ابھی بھی ہمارے ساتھ جھڑے ہیں آج آپ پہلی دفعہ یہ پرام دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ اپنے سلام بھے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں سلامشاہدی.com کا خاص خصوصی ضرورت رشتوں کا پرام میٹرمونیل پرام بول لیجئے میٹرمونیل پرام بول لیجئے اور رشتے بول لیجئے سارے نام کے یہ کی مطلب ہوتا ہے کہ شادیوں کا پرام ہے بہت ضرورت مند پرام ہے کیونکہ ہر دوسرے گر میں کسی نے کسی کے لیے ضرور رشتے دیکھے جاتے ہیں آئے آج کا پرام آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج یہ پہلا رشتہ دے رہا ہوں فرس ماریج لڑکی کا رشتہ دے رہا ہوں میں یہ انتیائی موسٹ ارجن فرس ماریج لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر چوبیس سالہ ہے پانچ چار خدہ تعلیم خابلت امکوم ہے یہ ایک عالی تعلیمی آفتہ موجز گھرانے سے تعلق رکھنے والی فرس ماریج لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر چوبیس سالہ ہے پانچ پانچ خدہ تعلیم خابلت امکوم ہے اور ان کے والد اور والدہ سے میری ملاقات ہوتی لوگ ماشاءاللہ تعلیمی آفتہ موجز گھرانے سے تعلق تو رکھتے ہی رکھتے ہیں ساتھ ساتھ دیندار بھی ہے نماز روزے کی پابند فیملی ہے اور ماشاءاللہ لڑکی کا بھی چہرہ کھڑا ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ ایک مہنے در مہنے کے اندر بھائر انشاءاللہ شادی کرنے کا ارادہ ہے تفصیلات ایک بار دوبارہ سنلے فرس ماریج کی لڑکی ہے جن کی عمر چوبیس سالہ ہے پانچ چار خدہ فرس ماریج لڑکی جن کی عمر چوبیس سالہ ہے پانچ چار خدہ تعلیم خابلت امکوم ہے ایک عالی تعلیمی آفتہ موجز گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے انتہائی کلر آپ کا ماشاءاللہ ویری ویری فیر کلر ہے لڑکا اندرونی ملک ہو کوئی امن سی کمپنی وغیرہ میں کام کر رہا ہو یا پھر بیرونی ملک میں بڑھ سرے روزگار ہو فیملی ویزے کی سہولت رکھتا ہوتا ہو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو اور کر رہے ہیں ویسے رشتوں کو انشاءاللہ ترجی دی جائے گی مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سلیں نمبر دوبارہ سلیں ٹھیک ہے ناظرین ایک اور انتیائی انتیائی موسٹ ارجن لڑکی کا رشتہ ہے انشاءاللہ وطالہ شادی نہ صرف جلد کریں گے بلکہ انشاءاللہ وطالہ شادی میاری کی جا سکتی ہے یہ فرسٹ میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر بتیس سالہ ان کی ڈیٹا پڑتے ہیں پانچ دو خط ہے کلر آپ کا ویری فیر ہے یہ لڑکی کی بہن سے میری بہن اور بہنوے سے میری ملاقات ہوئی تھی بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ وطالہ شادی پندرہ یا بیس دن یا ایک مہنے کے اندر باہر انشاءاللہ وطالہ شادی کی جا سکتی ہے تفصیلات ایک بار دوبارہ سلیں فرس میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر بتیس سالہ ہے نائنٹین ایٹی نائن ان کی جو ہے نا ڈیٹا پڑت ہے ترٹی ٹوئیئر رننگ ہے پانچ دو خط ہے تعلیم خابلے بی اے ہیں کلر آپ کا حقیقی طور پر ویری فیر ہے شادی موسٹ ارجنٹ ہے ایک مہنے کے اندر باہر انشاءاللہ وطالہ شادی کی جا سکتی ہے کرنے کا ارادہ ہے اب لڑکا جس طریقے کا چاہیے کوئی کاروباری لڑکا کوئی ہنرمند لڑکا یا برسر روزگار لڑکا ہیدراباد میں ہو یا اگر بیونی ملک میں بھی ہو تو انشاءاللہ وطالہ ویسے رشتوں کو آپ غور کریں گے شادی تو جلد کریں گے ہی کریں گے انشاءاللہ وطالہ شادی مہرے کی جا سکتی ہے تفصیلات ایک بار دوبارہ سن لیں فرس مہرج کی لڑکی ہے جن کی عمر بتیس سال ہے نینٹی نیٹی نائن ان کی ڈیٹراب ہوتا ہے پانچ دو خط ہے تعلیم خابلیت بی اے ہے کلر ویری فیر ہے لڑکا ہنرمند ہو کاروباری ہو یا کوئی بزنس میں ہو یا ایم ایم سی کمپنی میں کام کرتا ہو یا بڑھ سرے روزگار ہو اس طریقے کے رشتوں کو آپ ترجی دے رہے ہیں شادی جیسے بتا گئی ہے کہ شادی ایک مہنے کے اندر باہر انشاءاللہ وطالہ شادی کی جا سکتی ہے آپ کا کونٹیک نمبر ہے ایٹ ڈبل زیرو ایٹ ڈو سیون ایٹ تری ون سکس نمبر ایک بار دوبارہ سننے ایٹ ڈبل زیرو ایٹ ڈو سیون ایٹ تری ون سکس ناظرین ایک اور انتہائی موزس تعلیمی آفتہ میاری گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے انتہائی موسٹ ارجن تو ہی ہے آپ گھر سے سنیے گا کیونکہ یہ لڑکی گل بون ہے ماشاءاللہ سے یہ فرس مہرج کی لڑکی ہے ناظرین جن کی عمر باویس سالہ ہے پانچ شے قد ہے تعلیم خیبلت آپ نے بی فارمسی کمپلیٹ کیا ہوا ہے اور ایم فارمسی کے سال اول یعنی فرسٹ ایم فارمسی کے فرسٹ یئر زیر تعلیم ایم فارمسی ٹھیک ہے عمر بچی کی جو ہے ناظرین فرس مہرج لڑکی ہے جن کی عمر باویس سالہ ہے پانچ شے قد ہے تعلیم خیبلت بی فارمسی ہے اور ایم فارمسی فرسٹ یئر زیر تعلیم فرسٹ یئر ہے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ سے آپ جو ہے ناظرین گل بون ہیں آپ کے والی صاحب سعودی آرامپو کے ایک سیمپلائی ہے اب فلال حیدرباد میں مقیم ہے بوننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شارٹ فیملی ہے اور تعلیمی آفتہ لوگ ہیں موجز گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے میار کا رشتہ اگر انشاءاللہ حاصل ہو جاتا ہے میار سے مراد ہے کہ لڑکا اچھے تعلیمی آفتہ دیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہو اچھے پوزیشن پر کام کرتا ہو غور اس بات کا کیجئے گا ضرور کیونکہ بچی گل بون ہیں آپ کی پیدایش سعودی عرب میں ہوئی سو ہے گل بون لڑکی ہے انشاءاللہ اگر کوئی یو ایس کا رشتہ ہے جو گل بون لڑکی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں لڑکا مان لیجئے کوئی ایم ایس وغیرہ ہے اگر یو ایس میں کنیڈا میں ہیں تو ویسے رشتوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ غور کریں گے تفصیلات ایک بار دوبارہ سنیں پھر ان کا نمبر دوں گا میں آپ کو فس مہرج ڈڑکی جن کی عمر باویس سنہ ہے پانچ شیخات ہے تعلیم خابلت بی فارمسی کمپلیٹ کیا ہوا ہے ایم فارمسی فرسٹ یئر زیر تعلیم ٹھیک ہے گل بون ہیں آپ ٹھیک ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ڈبل نائن فور نائن ایٹ فور ون فائف سیون فائف نمبر ایک بار دوبارہ سنیں ڈبل نائن فور نائن ایٹ فور ون فائف سیون فائف ٹھیک ہے ڈبل نائن فور نائن ایٹ فور ون فائف سیون فائف ناظرین ایک اور فس مہرج کی لڑکی ہے غور سے سنیے گا ڈاکٹر لڑکی ہے ماشاءاللہ سے ان کے والدین سے میری پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی تھی نہ صرف تعلیمی آفتہ لوگ ہیں بلکہ جو ہے نا میاری تعلیمی آفتہ دیندار ریلیجس خاندام سے تعلق رکھنے والی فرس میریج کی رڑکی ہے عمر آپ کی تیویس سالہ ہے پانچ چار خد ہے تعلیم خابلت ام بی بی ایس ڈاکٹر ہے آپ ماشاءاللہ سے عمر تیویس سالہ ہے پانچ چار خد ہے تعلیم خابلت ام بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور ام ڈی زیر تعلیم ہے ابھی جو ہے نا حالی میں جو ہے نا ام ڈی آپ نے جو ہے نا تعلیمی مشن لیا ہے آہ زیر تعلیم ہے ام ڈی ٹھیک ہے فرس میریج ڈاکٹر لڑکی ماشاءاللہ سے عمر تیویس سالہ پانچ چار خد تعلیم خابلت ام بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور ام ڈی جو ہے نا آپ زیر تعلیم ہیں ان کے لیے ڈاکٹر لڑکا مان لیجئے اگر کوئی ام ڈی لڑکا ہو یا ام ایس سرجن لڑکا ہو تو وہ ایسے رشتوں کو آپ ترجی دے رہے ہیں انشاءاللہ اچھے خاندان سے اچھے میری خاندان سے تعلق رکھنے والا اور لڑکا دکھنے میں بھی ہینسم ہونا چاہیے کیونکہ بچی ماشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے بہت گریس فل ہے مزید معلومات ہے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے سیون تری زیرو سکس تری سکس فائف ایٹ زیرو نائن نمبر ایک بار دوبارہ سالے سیون تری زیرو سکس تری سکس فائف ایٹ زیرو نائن ٹھیک ہے چلی ایک اور فرس ماریج لڑکی کا رشتہ ہے یہ اب میں جو رشتہ دے رہا ہوں ان کے فیملی میں سے کافی لوگوں کے رشتے دو ہیں الحمدللہ سلامشدی نوٹ کوم کے ذریعے تیہ ہوئے ہیں یہ فرس ماریج لڑکی ہے جن کی عمر 22 سلائے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلت بیٹیک ہے لڑکی انجینئر ہے لڑکی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے انجینئر ہے اور ماشاءاللہ سے ایک ایم ان سی کمپنی میں برسر روزگار بھی ہے فرس ماریج کی لڑکی ہے ان کی بہن کی شادی بھی شاید سلامشدی نوٹ کوم کے ذریعے ہوئی تھی فرس ماریج لڑکی ہے اعلی تعلیمی آفتہ موزز گھرانے سے تعلق رکھنے والی فرس ماریج کی لڑکی جن کی عمر 22 سلائے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلت بیٹیک ہے ایم ان سی کمپنی میں جو ہے نا برسر روزگار ہے پروفیشنل گرانچویٹ لڑکا جیسے بیٹیک ہو گیا بی ای ہو گیا انجینئر ہو گیا اس طریقے کے رشتوں کو جو ہے نا زیادہ ترجیح دے رہے ہیں بچہ اگر مان لیجئے ایم ٹیک بھی ہے یا ایم اے سے یا ایم بی اے بھی ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے آئی ٹی میں جو ہے نا اگر برسر روزگار ہو تو ویسے رشتوں کو پروفیشنل لڑکے کو جیسے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں یقین جانے شادے انشاءاللہ بہت جلد کی جا سکتی ہے مزید معلومات ہے تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر آپ دوبارہ سنیں ناظرین ایک اور فرس مہرج لڑکی کا رشتہ ہے یہ بھی جو ہے نا انتہائی موسٹ ارجن لڑکی کا رشتہ ہے فرس مہرج لڑکی جن کی عمر تیویس سنہ ہے پانچ چار خطہ تعلیم خابلت ایم کوم ہے ایم کوم فائنل یئر زیر تعلیم ہے بچی اپیرنس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے امید کر رہا ہوں بچی کا رشتہ اللہ نے چاہا تو دو ستی نفتے میں ضرور فائنل ہوگا انشاءاللہ 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 فرس مہرج لڑکی جن کی عمر تیویس سنہ ہے پانچ چار خطہ تعلیم خابلت ایم کوم فائنل یئر زیر تعلیم فرسٹ یئر زیر تعلیم ہے لڑکی جو ہے نا زیر تعلیم ہے سٹورنٹ ہے طلبہ ہے ایم کوم کی جو ہے نا زیر تعلیم ہے فرس مہرج لڑکی جن کی عمر تیویس سنہ ہے پانچ چار خط ہے تعلیم خیبلت امکام زیر تعلیم ہے لڑکی کا اپیرنس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اچھے تعلیمی آفتہ موزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہے لڑکی موسٹ ارجنٹ ہے لڑکا اگر کوئی بزنس مین ہے اعلیٰ درجہ کا بزنس مین ہے ویلسٹل فیملی سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی ایم این سی کمپنی میں بھی اگر کام کرتا ہو تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو آپ ترجیح دے رہے ہیں موسٹ ارجنٹ ہے شادی انشاءاللہ جلد سے جلد کی جا سکتی ہے آپ کا کونٹیکٹ نمبر ہے نائن سک زیرو تری سیون ٹو ایٹ نائن سیرو فور نمبر پر دوبارہ سلیں نائن سک زیرو تری سیون ٹو ایٹ نائن سیرو فور ٹھیک ہے چلی ایک اور فرس مریج لڑکی کا رشتہ ہے یہ آلہ تعلیمی آفتہ موزز گھرانے سے تعلق رکھنے والی فورس مریج لڑکی جن کے عمر تیس سالہ ہے پانچ چار خدہ تعلیم خابلت ایم فورمسیز زیر تعلیم ہے پرسو ہی ہے آپ کے والد صاحب سعودی رب میں برسر روزگار تھے شارٹ فیملی ہے دندار گول لوگ ہے اور نماز روزے کے پابند ہے اور ماشاءاللہ اچھے این آر آئی فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے جن کے عمر تیس سالہ ہے پانچ چار خدہ تعلیم خابلت ایم فورمسیز زیر تعلیم ہیں ان کے لیے لڑکا مناسب دیکھ رہے ہیں کوئی اچھے ایم این سی کمپنی وغیرہ میں حیدرباد میں اگر کام کرتا ہو اچھے پوزیشن پہ یا اگر بیرونی ملک میں ہیں اچھے جو رہنا پوزیشن پہ بیرونی ملک میں فیملی وزی کی اگر سوالت رکھتا ہو تو ویسے رشتوں کو بھی آپ بھور کریں گے شادی انشاءاللہ جلد سے جلد کی جائے گی کیا کی جا سکتی ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے ڈبل نائن ایٹ فائف فور تری ٹو ون ڈبل ایٹ نمبر دوبارہ سلے ڈبل نائن ایٹ فائف فور تری ٹو ون ڈبل ایٹ ناظرین ایک اور موجود سے تعلیم افتا اہل سنت الجماعت گرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے جن کے عمر تیویس سنہ ہے پانچ سار خد تعلیم خابلت ایم قوم ہے لڑکی سلیم ہے کھڑے چہرے کی لڑکی ہے اہل سنت الجماعت گرانے سے تعلق رکتی ہے فیملی اور انشاءاللہ ایک کاروباری فیملی ہے کاروباری گرانے سے ان کے جو والی صاحب ہیں یا ان کے بچی کے جو ہے نا جو تایا بولتے نا چچا تایا جو ہے نا ماشاءاللہ بہت بڑے کاروباری ہیں اہدرباد کے مشروع معروف لوگوں میں سے آتے ہیں پس میریج کی لڑکی ہے عمر تیویس سنائے پانچ چار خد ہے تعلیم خابلت ایم قوم ہے موسٹ ریجنٹ ہے اگر حقیقی طور پر شادی تو انشاءاللہ جلد اور میاری تو کی جائے گی اچھے پیمانے پر شادی کریں گے انشاءاللہ بچہ اگر بی ٹیک بھی ہو گیا بی انجینئر وغیرہ ہو گیا ام بی اے وغیرہ ہو گیا تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو بھی غور کریں گے شادی اگر پندرہ دن بیس دن ایک مہنے میں بھی انشاءاللہ کی جا سکتی ہے لڑکا کوئی امن سی کمپنی وغیرہ میں کام کر رہا ہو یا کاروباری گھر آنے سے تعلق رکھتا ہو بزنس مین ہو یا اگر بیرونی ملک میں ہو اگر مگر لڑکا بھی فیلال حیدربان میں آیا وہا ہو تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں مزید معلومت یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے نائن ٹو فور سکس فائف تری ایٹ نائن تری فائف نمبر دوبارہ سلیں نائن ٹو فور سکس فائف تری ایٹ نائن تری فائف چلے ناظرین کچھ اور فرس مہرے لڑکیوں کے رشتے ہیں اس سے پہلے آپ کو میں رشتے دوں آپ کو میں یہ بتاتے جاؤں گا اگر آپ پہلی دفعہ یہ پرغام دیکھ رہے ہیں تو سلامشیدی لاؤٹ کم کا موبائل اپلیکیشن ضرور ڈانلوڈ کریے گا گوگل پلے سٹور سے سلامشیدی لاؤٹ کم کی ویب سائٹ بھی ہوتی ہے اگر آپ باہر کنٹریز سے دیکھ رہے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ آئی فون کے یوزر ہے تو ہماری ویب سائٹ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ آئینڈرویڈ کے یوزر ہیں ہمارا موبائل اپلیکیشن یوز کر سکتے ہیں یقین جانے تھرٹی فور تھوزن لوگ ہمارا موبائل اپلیکیشن یوز کرتے ہیں ہماری جو ویب سائٹ ہے ڈیلی تقریباً آٹھ سے دس ہزار لوگ ہماری ویب سائٹ پہ ویزٹ کرتے ہیں آتے ہیں ہماری ویب سائٹ دنیا کے مشروع معروف ویب سائٹ اس میں سے آتی ہے اس کی رینکنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اقبار ہے انوکھا اقبار بولا جاتا ہے یہ مارکٹ میں اس کی بہت زیادہ ڈیمائنڈ ہے یہ سلامشادی راٹ کوم کا زورت رشتوں کا اقبار الحمدللہ پچھلے گیاروں سالوں سے بہت ہی سکسسفل ہیدرباد میں چلتا ہے آپ کے گھر پہ جو اقبار والے آتے ہیں آپ ان سے منگوا سکتے ہیں آپ کے خریبی سٹیشنری کی دکان سے آپ لے سکتے ہیں پیپر کے دکانوں سے لے سکتے ہیں یہ اتوار کے دن صبح مارکٹ میں آتا ہے اور ایسا بولا جاتا ہے ایسا سننے میں بھی آتا ہے کہ لگ بگ جو ہے نا یہ بلکل جو ہے نا زہر ہوتے ہوتے دو تین بجے تک یہ مارکٹ سے ختم بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا ڈیمینڈ ہے اس پیپر کا اس میں جو باکس ایٹ دیکھ رہا ہیں آپ کو یہ پورا اقبار جو ہے نا زورت رشتوں کا اقبار ہوتا ہے آپ واتس اپ کے گروپ میں بھی یہ اقبار حاصل کر سکتے ہیں آن لین پر سکتے ہیں یہ پورا اقبار زورت رشتوں کا آٹھ پیچ کا زورت رشتوں کا اقبار ہوتا ہے یہ کلر پیپر ہوتا ہے یہ کلر پیپر کا زیادہ رسپونس آتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے دوسرے جو اقبار آتے ہیں اس میں بلیکن وائیڈ آئیڈ آتے ہیں اس میں کلر میں آپ کا آئیڈ جو ہے نا کلر میں دالا جاتا ہے فرنٹ پیچ پہ دالا جاتا ہے اس کا رسپونس زیادہ ہوتا ہے اس میں ایک آفر ہوتا ہے ٹو پلس ون جو ہے نا دو کے ساتھ ایک فری دالا جاتا ہے لگ بگ پورا ہیترپاد اسی میں اشتہار دلاتا ہے اللہ کا کرم ہے کہ جو بھی لوگ اس میں اشتہار دلاتے ہیں ان کو بہتر رسپونس ہوتا ہے دوسرے اقباروں سے یہ ہماری بولی بات خالی بات کی نہیں ہے آپ کچھ چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ آئے ناظرین ایک اور فرس مارج لڑکی کے رشتے کے طرف بڑھتے ہیں یہ بھی انتہائی موسٹ ارجنٹ فرس مارج لڑکی کا رشتہ ہے جن کے عمر بیس سالہ ہے پانچ چار خاطے تعلیم خابلت اسیسی ہے یہ بھی جو ہینا ان کے خلیری بہن تھی ان کی شادی بھی جو ہینا الحمدللہ سلام شیدی ڈاٹ کام کی ذریعہ ہوئی ہے فرس مارج لڑکی جن کے عمر بیس سالہ ہے پانچ چار خاطے تعلیم خابلت اسیسی ہے انتہائی موسٹ ارجنٹ ہے لڑکا ہونر مند ہو کوئی اچھے برسر روزگار ہے یا جو ہینا خود کا کاروبار کرتا ہو تو ایسے رشتوں کو انشاءاللہ غور کر رہے ہیں مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر ایک بار دوبارہ سن لیں ناظرین ایک اور فرس مارج لڑکی کا رشتہ ہے اہل سنت الجمان گھرانے سے تعلق رکھنے والی فرس مارج کی لڑکی جن کے عمر پچیس سالہ ہے پانچ چار خاطے تعلیم خابلت بی ہے لڑکی انجینئر ہے ہیدرباد کے مشہور و معروف گھرانوں میں سے تعلق رکھنے والی فرس مارج کی لڑکی ہے جن کے عمر پچیس سالہ ہے پانچ چار خاطے تعلیم خابلت بی ہے اہل سنت الجمان گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہے لڑکی انتیائی گریس فول ہے کلر ویری ویری فیر کلر ہے ماشاءاللہ سے ان کے والی صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے اللہ نے چاہا تو میں بھی امید کراؤں کہ بچی کا رشتہ آفتے در دن میں ضرور عمل میں آئے فرس مارج کی لڑکی عمر پچیس سالہ پانچ چار خاطر تعلیم خابلت بی ہے اہل سنت الجمان گھرانے سے تعلق رکھتی ہے لڑکی لڑکی کی فیملی ان کے لیے مناسب رشتہ دیکھا جا رہا ہے لڑکا اگر انڈیا میں ہو حیدرباد ہو یا مہاراستہ کے بھی رشتے جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ان کو خابل خبول رہیں گے یا اگر بیرونی ملک میں بلخصوصی یو ایس اور کینیڈا کے رشتوں کو بھی آپ زیادہ ترجیح دے رہیں کیونکہ ان کے فیملی جو ہے نا کینیڈا میں بھی موجود ہے اور ماشاءاللہ سے یو ایس میں بھی موجود ہے اگر ارجنٹ رشتہ ہے مہینے دو مہینے میں اگر کوئی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجیح دے رہیں مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر ایک بار دوبارہ سنیں ناظرین ایک اور پس مہینے لڑکی کا رشتہ ہے عمر آپ کی سنتیس سالہ ہے پانچ پانچ خطہ تعلیم خابلت بی ایڈ ہے یہ ایک موجود تعلیم افتہ فیملی سے تعلق رکھنے والی کلر آپ کا ویری فیر ہے عمر آپ کی سنتیس سالہ ہے پانچ پانچ خطہ تعلیم خابلت بی ایڈ ہے اور ایک کالیج میں بطور لیکچرر برسر روزگار ہے یہ بھی ارجن رشتہ دیکھا جا رہا ہے اگر انشاءاللہ مناصب رشتہ فائنل ہو جاتا ہے تو بہت جد شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں دلکہ مان لیجئے اگر کوئی پروفیشنل ہے یا کوئی ایم بی اے وغیرہ ہے برسر روزگار ہے تو انشاءاللہ وائسے رشتوں کو زیادہ ترجیح دی رہے ہیں مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سن لے ناظرین ایک اور فرس مائلے لڑکی کا رشتہ ہے جن کے عمر باویس سالہ ہے پانچ ستین قدر تعلیم خابلت سسی ہے یہ بھی انتہائی موسٹ ارجنٹ ہے ان کے بھائی باہر سے آنے والے ہیں انشاءاللہ وطالعہ شادی جلد کریں گے فرس مائلے لڑکی ہے جن کے عمر باویس سالہ ہے پانچ ستین قدر تعلیم خابلت سسی ہے لڑکی کا کلر اور پرسنلیٹی ماشاءاللہ گریسفل ہے اور امید کر رہے ہیں کہ جو اینا انشاءاللہ وطالعہ جلد شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لڑکا ہنرمند ہو اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو انڈیا میں یا بیرونی ملک میں فیملی ویزی کی سہولت ہو تو ویسے رشتوں کا زیادہ ترجیح دے رہے ہیں مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر نائن سکس فور زیرو نائن ٹو سیون زیرو ڈبل فائف نمبر ایک بار دوبارہ سلیں نائن سکس فور زیرو نائن ٹو سیون زیرو ڈبل فائف ٹھیک ہے ناظرین ایک اور فرس مہرج لڑکی کا رشتہ ہے یہ بھی جو ہے نا انشاءاللہ وطالعہ ایک موزد تعلیمی افتہ فیملی سے تعلق رکھنے والے فرس مہرج کی لڑکی ہے جن کی عمر اٹھارہ سال آئے پانچ سات خد تعلیمی خابلت ایم بی اے بی بی اے فرس مہرج لڑکی جن کی عمر اٹھارہ سال آئے پانچ سات خد تعلیمی خابلت بی بی اے فرس ٹیئر زیر تعلیم ہے بی بی اے ٹھیک ہے فرس مہرج لڑکی عمر اٹھارہ سالہ پانچ سات خد تعلیمی خابلت بی بی اے فرس ٹیئر زیر تعلیم ہے ان کے لیے مناسب رشتہ دیکھا جا رہا ہے تھا دیکھا جا رہا ہے پانچ سات خدہ ماشاءاللہ سے انڈیا میں کوئی اچھے امن سی کمپنی وغیرہ میں اچھے عوضے پہ اگر بڑھ سے روزگار ہیں تو ویسے رشتوں تو غور کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اگر بیرونی ملک کے رشتے ہیں جس کو فیملی ویزی کی سؤولت ہے تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کریں گے شادی انشاءاللہ اپنے سؤولت سے کی جا سکتی ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ڈبل نائن ڈبل سکس نائن ڈبل سکس سیون ڈبل ون نمبر ایک بار دوبارہ سلیں ڈبل نائن ڈبل سکس نائن ڈبل سکس سیون ڈبل ون ٹھیک ہے چلی ایک اور فرس مہاری لڑکی کا رشتہ ہے جن کے عمر اکیس سالہ ہے پانچ دو خد ہے تعلیم قابلت بی قوم ہے بی قوم فائنلی ایر زیر تعلیم ہے بی قوم جہنا زیر تعلیم ہے فرس مہاری لڑکی ہے عمر اکیس سالہ ہے پانچ دو خد ہے تعلیم قابلت بی قوم زیر تعلیم ہے ان کے لیے بھی مناسب رشتہ جلد رشتہ دیکھا جا رہا ہے ارجنٹ ہے شادی انشاءاللہ جلد سے جلد کریں گے مزید معلومات ہے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن ڈیرو فائی ڈبل ٹو فائی ون زیروں تری فور نمبر ایک بار دوبارہ سولے نائن ڈیرو فائی ڈبل ٹو فائی ون زیروں تری فور ٹھیک ہے چلی ایک اور فرس مہاری لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر پچیس سالہ ہے پانچ چار خد ہے تعلیم قابلت انفرمسی ہے یہ بھی جو ہے نا ایک عالی تعلیمی ہفتہ موزز گھرانے سے تعلق رکھنے والی فرس مہاری لڑکی ہے جن کی عمر پچیس سالہ ہے پانچ چار خد ہے تعلیم قابلت انفرمسی ہے ماشاءاللہ سے لڑکی کا اپیرنس وغیرہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بریس فول ہے نماز روزے کی پابند ہے عالمی دین سے جن کی تعلق رکھتے ہیں فرس مہاری لڑکی عمر آپ کی جن کی پچیس سالہ ہے پانچ چار خد ہے تعلیم قابلت انفرمسی زیرت انفرمسی آپ کی جن کی تعلیم قابلت ہے اسی طریقے سے ماسٹرز اگر کوئی لڑکا ہو جیسے جن کی شادی انشاءاللہ جلد کی جائے گی مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سلیں ایک اور فرس مہاری لڑکی کا رشتہ ہے ناظرین جن کی عمر بیس سال آئے پانچ تین خد ہے تعلیم قابلت انبی اے زیر تعلیم ہے بلکل جائے نا زیر تعلیم اے بی اے ٹھیک ہے فرس مہاری لڑکی جن کی عمر بیس سال آہ پانچ تین خد ہے تعلیم قابلت بی اے زیر تعلیم ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا انجین رشتہ دیکھا جارہا ہے انشاءاللہ شادی جلد سے جلد کریں گے فرس مہاری لڑکی جن کی عمر بیس سال آہ پانچ تین خد ہے تعلیم قابلت بی اے لڑکی یہ بھی ما شہاللہ گریس فول ہے شادی انشاءاللہ اللہ جل سے جلد کریں گے مزید معلومات ہے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے ڈبل نائن سکس تری سیون ڈبل ٹو سکس ون نائن نمبر دوبارہ سن لیں ڈبل نائن سکس تری سیون ڈبل ٹو سکس ون نائن ناظرین ایک اور لڑکی ہے یہ لڑکی کا رشتہ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا جو یہ پرام دیکھ رہے ہیں یہ پرام لائف اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو غور سے سنیں گے لڑکی ماشاء اللہ سے حافظ قرآن ہے اگر آپ کے خاندان میں دوست عباب میں رشتہ داروں میں اگر جہنا حافظ قرآن لڑکی کا رشتہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ضرور ان کو جہنا ان کا نمبر ضرور فورڈ کریے گا فس مہرج لڑکی ناظرین ماشاء اللہ سے حافظ قرآن ہے اور عمر چھبیس سالہ پانچار خط ہے تعلیم خابلت حافظ قرآن ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے ایم اے کی تعلیم بھی حاصل کی ہے ایک عالی تعلیمی افتاد دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والی فس مہرج لڑکی ہے جن کے عمر چھبیس سالہ پانچار خط ہے تعلیم خابلت حافظ قرآن ہے اور ماشاء اللہ سے ایم اے بھی جہنا آپ نے ساتھ ساتھ ایم اے کی تعلیم بھی حاصل کی ہے ان کے لیے مناسب رشتہ دیکھا جا رہا ہے ارجنٹ رشتہ دیکھا جا رہا ہے انشاء اللہ تعالی شادی جل سے جلد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تفصیلات ایک بار دوبارہ سلیں ماشاء اللہ سے اللہ کے کرم سے حافظ قرآن ہے آپ عمر آپ کی چھبیس سالہ پانچار خط ہے تعلیم خابلت حافظ قرآن ساتھ ساتھ اپنے ایم اے بھی کیا ہوا ہے ان کے لیے مناسب رشتہ ارجنٹ رشتہ اور جلد رشتہ دیکھا جا رہا ہے آہ مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے سیون ایٹ فور ٹو فائیو زیرو نائن فور نائن تری نمبر دوبارہ سلیں سیون ایٹ فور ٹو فائیو زیرو نائن فور نائن تری تو ناظرین اسی کے ساتھ فس مہارج لڑکیوں کو رشتہ کے لیے ہم تھوڑی در روکتے ہیں اگر انشاء اللہ تعالی وقت ملتا ہے تو ہم دوبارہ جانا فس مہارج کے لڑکیاں آپ کے سامنے زیر نظر رکھیں گے جو لوگ پہلی دفعہ آپ پرام دیکھ رہے ہیں آپ یقین جانے ہیدرباد میں ہر دوسرا یا تیسرا آدمی یہ پرام دیکھ رہا ہے نہ صرف ہیدرباد میں بلکہ تلیگانہ سٹیٹ میں ساتھ ساتھ دوبائی ہو گیا سعودی ہو گیا خطر ہو گیا یو ایس ہو گیا آسٹیلیا ہو گیا کینیڈا ہو گیا تقریباً تقریباً ہر جگہ سے پرام دیکھا جاتا ہے نہ صرف یہ ٹی وی پہ لائف ٹیلی کاس کیا جاتا ہے بلکہ ہمارے جو میڈیا پارٹنر سے ہیدرباد کے تقریباً جو ہے نہ فیمس اور تقریباً جو ہے نہ لیڈنگ اور تقریباً افیکٹیف پیجز جو ہوتے ہیں جیسے فیس بک ہو گیا یوٹیوب ہو گیا انسٹرگرام ہو گیا یہاں پہ اس پرام کو جو ہے نہ شیئر کیا جاتا ہے الگ الگ پلیٹ فرم پہ الگ الگ نیٹورک پہ الگ الگ طریقے سے جو ہے نہ اسے آپ جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے آپ یاد رکھیں جمعہ کے مبارک دن یہ تین سے چار بجے اس پرام کو لائف کیا جاتا ہے سلامشادی.com کا موبائل اپلیکشن پہ یہ پرام آپ دیکھ سکتے ہیں اب پھر اس کے بعد آپ یوٹیوب پہ یہ پرام دیکھ سکتے ہیں تین سے چار بجے آپ جہنا یوٹیوب پہ اس کو جہنا سواتین ساڑھے تین بجے سے اس کو جہنا یوٹیوب پہ لائف ٹیلیکاس کیا جاتا ہے اور پھر جو عنا ہماری ویب سائٹ پہ ساتھ ای ساتھ آپ دیکھ سکتے سب سے پہلے موبائل اپلیکیشن میں دیا جاتا ہے اگر آپ کو سب سے پہلے لڑکوں کے رشتے یا لڑکیوں کے رشتوں کے نمبر چاہیے تو آپ کو یا تو ہمارا موبائل اپلیکیشن ڈانلوڈ کرنا پڑے گا آپ بیس یا آدھا گھنٹہ پہلے یہ پرورام دوسروں کے بنیتبت آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سلامشیدی.com کے یوٹیوب کا چینل ہو گیا یا انسٹرگرام کا چینل ہو گیا یہاں پہ ہمارے پیج کو اگر آپ لائک کریں گے سسکرائب کریں گے اور ہمارے نیٹور کو فالو کریں گے تو آپ انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے یہ پرورام کے آپ دیکھ پائیں گے لڑکوں کے ہوئے لڑکیوں کے ہوئے آپ سب سے پہلے نمبر ان کے حاصل کر پائیں گے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم تو نیک نیتی سے صاف دل سے پرورام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں آپ یقین جانے ایک ایک ویڈیو ہمارا ہزاروں میں دیکھا جاتا ہے اور اللہ کے قرم سے کسی کے دو ہفتے کسی کے تین ہفتے کسی کے چار ہفتے کسی کے پانچ یا میکزیموم دو سے تین مہنے آپ پکڑ کے سلیے کیونکہ ہمارا جو سمارٹ پیکج ہے وہ کافی اثردار ہے بہت سارے لوگوں کے کام بنے ہیں آپ یقین جانے گیاروی کے مہنے میں صرف اور صرف گیاروی کام جو پچھلا مہنے گیا ہے اس مہنے میں تقریباً سکسٹی نائن پروفائل جو ہے نا سیٹل ہوئے ہیں تقریباً اس میں جو ہے نا نیر اپورٹ جو ہے نا سمارٹ پیکج کے ممبرز تھے الحمدللہ ان کے کام بنے ہیں اور کوشش ہم کرتے ہیں جو بھی سمارٹ پیکج لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی کیونکہ ابھی دیکھیں وہ نارمل لائف کا نارمل زمانہ چلا گیا اب سب سمارٹ سرویسز ہے سمارٹ پیکج بہت آپ کے لئے جو ہے نا اثردار ہے تو ہمارا جو آفیس ہے ایک آفیس ہمارا مین ٹولی چوکی پہ ہے اگر آپ مہدی پرنم سے آتے ہیں تو مہدی پرنم سے آئیے گا بریج کی نیچے سے آئیے گا لیفٹ ہینڈ بریج کی نیچے سے آئیے گا آپ کو فورت بیلڈنگ میں کمار شٹ کا شروم دکھے گا اسی بیلڈنگ میں اسی کامپلیکس میں آپ جو ہے نا گرانڈ فلور پہ ہمارا آفیس موجد ہے صبح گیہرہ بجے سے لے کے شام سات بجے تک کھلا ہوتا ہے شالی بندہ پستہوس ہے پستہوس کے بازوں میں جو لسی کی دکان ہے اسی بیلڈنگ میں اسی کامپلیکس میں فورس فلور پہ ہمارا شالی بندے کا آفیس ہے وہ بھی صبح گیہرہ بجے سے سات بجے تک کھلا ہوتا ہے جو سکرین کے پیچھے آپ کو نمبر دکھ رہا ہے ایٹ ون ٹو فائف ٹیپنائن تری فور زیرو یہ نمبر میرا ہوتا ہے آپ صبح گیہرہ بجے سے شام گیہرہ بجے تک مجھ سے بات کر سکتے ہیں اگر کسی بھی طریقے سے آپ کی اگر کوئی کمپلین ہے کوئی سیجیشن ہے کوئی آپ کی ایڈوائیس ہے کچھ پرام میں آپ تبدیلی لینا چاہتے ہیں ہمارے سرویسز کے تعلق سے معلومات کرنا چاہتے ہیں اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں میری ایک اور بات بھی ہے کیونکہ مجھے ڈیلی تقریباً جو ہےنا چار سو سے پانسو کال ساتھ ہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ کا اگر میں فون ریسیف نہیں کر پایا تو آپ برانہ مانئے گا آپ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر ایک کال کرے گا انشاءاللہ تعالی میں آپ سے ضرور بات کروں گا اللہ کا کرم ہے وہ ایک ہی نمبر پہ میں تقریباً تیرہ یا چودہ سال سے وہ ایک ہی نمبر یوز کر رہا ہوں میں تقریباً سولہ سال تقریباً لگ بک سولہ سال جب نیا نے آیا تھا ایٹ ون ٹو فائف جو سیری سے تیارٹا انڈیگو کی جو سیری سے ایٹ ون ٹو فائف اگ بک چودہ یا پندرہ سال پرانی سیری سے جب سے وہ میں نمبر یوز کرتا ہوں اللہ کا کرم ہے ایک ہی نمبر جو ہے نا آستک ہمارا سلامشدی.com کی موجود ہے اور کیونکہ کسٹمر سویس میں میرے ہاتھ میں اس لئے رکھتا ہوں کیونکہ دیکھیں ہر فیملیز کے ہر رشتے کی الگ الگ جو ہے نا میار ہوتی ہے الگ الگ ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوتے ہیں الگ الگ ریکوائرمنٹس ہوتا ہے کس کا دل کام کن ایک بات ہے کہ یہ جو دل ہے مارا یہ جو دماغ ہے الحمدللہ ڈیلی جو ہے نا میں آٹھ سے دس فیملیز سے ملتے ہیں ہر کسی کی اپنی اپنی جو ہے نا مجبوری ہوتی ہے اپنے اپنے پوزیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں اپنے اپنے مائنس پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو مہباب کا دکھ ہوتا ہے سیکنڈ مائنج کے رشتے ہوتے ہیں تو ہر کسی کی اپنی فیملی کی جو ہے نا ایک الگ سٹوری ہوتی ہے الگ نویت ہوتی ہے الگ ان کے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں تو وہ سب چیز جو ہے نا ہم پورے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اس سب ڈاٹا بیس ہمار پاس آتا اب یقین جانے ہر رشتے پہ جو ہے نا ایک الگ سے کام ہوتا ہے جس کا جیسا ریکوائرمنٹ ہے جس کو جیسا رشتے آنا چاہیے اس طریقے کے جو ہے نا ہم highlight کرتے ہیں بس یہ ہے کہ جو ہے نا انشاءاللہ امید کر رہا ہوں اور امید کروں گا کہ جو ہے نا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کو بھی میری ضرورت پڑھیں گی انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا میں ہر رشتہ لگا دیتا ہوں ہر رشتہ جل سے جل ہو جاتا میں ایسا نہیں بھو رہا ہوں کچھ رشتے دیر بھی ہوئے ہوں گی کچھ نہیں بھی لگے ہوں گے مگر میں ہر رشتے پہ کام کرتا ہوں جو بھی میرے ممبرز ہوتے ہیں الحمدللہ وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ جو آٹھ خسم کے سرویس ہوتے ہیں دس خسم کے سرویس ہوتے ہیں اب یقین جانے میرے موبائل میں لگ بگ جو ہے نا آٹھ ہزار کونٹیکس ہے لگ بگ میں مطبق ایکیورٹ گنا تو نہیں آٹھ ہزار کے اوپر ہی سے ٹھیک ہے میں اگر میرے واتس اپ کے اسٹیٹس بھی ہے پی بھی ہے اگر کوئی رشتہ لگایا تو اس کو کم از کم چار پانچ ہزار لوگ آسانی سے دیکھتے ہیں میری جو سٹوری ہوتی ہے واتس اپ کے جو اسٹیٹس ہوتے ہیں ایک اسٹیٹس پانچ سے چھے ہزار لوگ دیکھتے ہیں اس کو تو یہ میں آپ کو جس معلوم کرنے کے لیے بتا رہا ہوں جو ارجنت رشتے ہوتے ہیں ان کو میں خلی ہمارے واتس اپ اسٹیٹس پہ دالے تو ان کو جو ہے نا ایک ایک چار پانچ گھنٹے میں جو ہے نا ان کو آسانی سے جو ہے نا ایک چاریس پچاس رشتے آ جاتے خلی میرے واتس اپ یہ جو نمبر ہے اس کے پر اسٹیٹس دالے تو تو یہ الگ الگ ہے سارے چیزیں جو ہے نا اسمارٹ سرویسز میں آتے ہیں اسمارٹ پیکیج میں آتے ہیں تو آپ ضرور جو ہے نا ایک بار تشریف لائیے گا چلیے آہ بڑھتے ہیں سیکنڈ میریج کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں اور خاص طور پر آج کے پراؤں میں دو ایسے رشتے ہیں آہ جو آہ عمر رئیس رشتے بولے جائیں گے آہ اگر جو ضرورت مند ہے اگر یہ آپ کے دوست عباب رشتہ داروں میں اس طریقے کے اگر رشتے دیکھ رہے ہیں تو ضرور ان تک یہ کونٹیکٹ پہنچائیے گا یہ سیکنڈ میریج کے صاحب ایک شخص ہے ایک جناب ہے آہ جن کے عمر چوریتر سال ہے پانچ آٹھ خد ہے ان کے بیوی کا انتخال ہو گیا ہے عمر چوریتر سال سیونٹی فور ہے پانچ آٹھ لگ بگ پانچ آٹھ کے آس پاس کا خد ہے آہ ان کے بیوی کا انتخال ہو گیا ان کے بچے وغیرہ ہیں مگر الحمدللہ سب زمداریوں سے فارغ ہیں آپ سب آپ کے شادیاں وغیرہ ہو گئے ہیں سب ویل سٹلے بچے بیوی کا انتخال ہونے کے وجہ سے جو ایک اور نکاح ایک نکاح کرنا چاہ رہے ہیں بلکل سادگی براہ نکاح رہیں گا آپ گورنمنٹ جاب ریٹائر ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کا بزنس بھی ہے کاروبار بھی ہے گھر وغیرہ ماشاءاللہ اچھا ہے آہ یہ آہ ایک بار دوبارہ ان کے تفصیلات سن لیجئے جناب جن کی عمر چونٹ سیونٹی فور ہے پانچ آٹھ خد ہے تعلیم خیبلت ان کی جو ہے نا آہ ان کی بیوی کا انتخال ہوا ہے گورنمنٹ جاب سے ریٹائر ہوئے ہیں پنشینر ہے اور آہ ان کا بزنس بھی ہے ماشاءاللہ سے اور ہیلتی اچھے ہے باتشت وغیرہ کا انداز وغیرہ بہت اچھا ہے آہ اور ہیلتی ہے ان کے لیے جو ہے نا ایک پچاس سال کے آس پاس پچاس پچپن سال کے آس پاس کی خاتون کا جو ہے نا ان کو ریکوائرمنٹ ہے جن کے شور کا اگر انتخال ہو گیا ہو تو ویسے رشتوں کو بغیر کوئی زمیداری وغیرہ نہ ہو تو جو ہے نا ویسے رشتوں کو آپ ترجی دے رہے ہیں مسجد میں نکاح ہو گیا اگر انشاءاللہ تعالی رشتہ فائنل ہو گیا تو دو چار دن میں نکاح ہو جائے گا آہ جو ضرورت مند ہے جس کو ان کی ان کی رشتے کی ضرورت ہے آپ ان کو ضرور کونٹیک کر سکتے ہیں آپ کا کونٹیک نمبر ہے نائن سیون زیرو فور ٹو نائن ڈبل فائف ٹو زیرو ٹھیک ہے نمبر ایک بار اور سن لیں نائن سیون زیرو فور ٹو نائن ڈبل فائف ٹو زیرو چلی آہ ناظرین ایک اور سیکنڈ میریج لڑکی کا رشتہ ہے آہ غور سے سنیے گا لڑکا ما شاءاللہ سے بی ٹیک ہے انجینئر ہے ایک اور امن سی کمپنی میں کام کرتا ہے لڑکا ان کے فیملی سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی والی صاحب سے ان کے ملاقات ہوئی تھی کافی لوگ جائنا دندار ہے بس ایک ایسا انتفاق ہو گیا آہ یہ سیکنڈ میریج کا لڑکا ہے ناظرین جن کی عمر اکتیس سالہ ہے پانچ آٹھ قد ہے تعلیم خبل ایک بی ٹیک ہے آپ ما شاءاللہ سے انجینئر ہے اور ایک امن سی کمپنی میں برسر روزگار ہے سیکنڈ میریج کا لڑکا ناظرین عمر اکتیس سالہ پانچ آٹھ قد تعلیم خبل بی ٹیک ہے امن سی کمپنی میں برسر روزگار ہے ان کے لیے فرس میریج کی لڑکی کو لڑکی کو ترجی دے رہے ہیں کوئی ڈیوائنڈ کوئی مطالبات وغیرہ انشاءاللہ تعالی ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس فرس میریج کی لڑکی اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی کو ترجیدی جا رہی ہے آہ شادی اگر انشاءاللہ تعالی رشتہ فائنل ہو گیا تو جو اینا پندرہ بیس دن کے اندر باہر شادی کی جائے گی کی جا سکتی ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے ایٹ ون ٹو ون زیرو فائف زیرو سیون فائف نائن نمبر ایک بار دوبارہ سلیں ایٹ ون ٹو ون زیرو فائف زیرو سیون فائف نائن ٹھیک ہے چلیے ایک اور فرس میرے لڑکے آہ سیکنڈ میرے لڑکے کا رشتہ ہے غور سے سنیے گا ایلائٹ فیملی سے تعلق رکھنے والا سیکنڈ میریج کا لڑکا جن کی عمر اکتیس سالہ ہے یعنی رننگ اکتیس سالہ ہے تھرٹی ٹو تھرٹی ون ان کی جو ہے نا ان بیٹوین تھرٹی ٹو تھرٹی ون ڈیٹا ورڈ کے ساب سے جو ہے نا ان کی ڈیٹ آ آہ اے جائے گی لڑکا انتیائی ہینڈسم ہیدرباد کے الائٹ مشہور معروف گھرانے سے تعلق رکھنے والا سیکنڈ میریج کا لڑکا جن کی عمر اکتیس سالہ ہے تھرٹین بیٹوین تھرٹی ٹو تھرٹی ون پانچ گیارہ خد ہے تعلیم خابلت ایم بی اے ایم بی اے ڈبل ایم بی اے آپ ما شاء اللہ سے آپ کینیڈا سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے کینیڈا کے پی آر ہولڈر ہے آپ ما شاء اللہ سے فیملی ویزی کی سہولت موجود ہے آپ کی جو تنخواہ ہے انکم ہے ان کی جو سیلری ہے وہ لگ بگ لاکھوں میں ہے ما شاء اللہ سے میں ٹیلی ویجن پہ ان کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں مگر ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ کی انکم بہت اچھی ہے فیملی ویزی موجود ہے ذاتی گھر کا حامل ہے لڑکا عمر اکتیس سالہ ہے پانچ گیارہ خد ہے تعلیم خابلت ایم بی اے ایم بی کی جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے وہ کینیڈا سے حاصل کی ہے ٹھیک ہے آہ کینیڈا کے پی آر ہولڈر بھی ہیں آپ ایک شاٹ تعلیمی آفتہ موجود گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا ہے ان کا کچھ ایسے حالات بنتے جس کی وجہ سے جو ہے نا الگی ہوئی ہے ان کو کوئی اولاد کو ذمہ داری وغیرہ نہیں ہے انتہائی موسٹ ارجنٹ ہے فسٹ ماریج سری فورسری فسٹ ماریج کی لڑکی کو زیادہ ترجی دے رہے ہیں اگر انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ لڑکی فائنل ہو گئی رشتہ اگر جم جاتا ہے تو لڑکا کیوں کہ جو ہے نا لگ بگ ڈسمبر کی جو ہے نا ایک آہ جنوری کی شاید جو ہے نا ایک تاریخ یا ڈسمبر کی آخری دنوں میں جیسا آج دس تاریخ ہے یہ لڑکا شاید پچیس یا چھبیس تاریخ کو جو ہے نا ڈسمبر کی ہیدرباد میں آنے والے ہیں کینیڈا سے تو انتہائی موسٹ ارجنٹ ہے اگر انشاء اللہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بچی کا یہاں پہ بات جم سکتی ہے تو ان کا نمبر نوٹ کریے گا اور ان کو فوری کھونٹیک کریے گا ان کا نمبر ہے سکس تری زیرو نائن ایٹ ڈبل سیون ون فائف ون نمبر دوبارہ سلے سکس تری زیرو نائن ایٹ ڈبل سیون ون فائف ون ٹھیک ہے چلی ایک اور سیکنڈ میریج کا لڑکے کا رشتہ ہے بلکہ یہ بھی جو ہے نا ایک آہ عمر رئیس صاحب کا رشتہ ہے جن کی عمر پچ پنسانہ ہے پانچ چار خط ہے یہ یہ صاحب جو ہے نا جو بھولڈر ہے جی ایٹ ڈبل سی میں برسر روزگار ہے ماشاءاللہ سے گورنمنٹ جو بھولڈر ہے ذاتی گھر ہے ان کی بھی جو ہے نا ذمہ داریاں وغیرہ سب ختم ہو گئے ان کے بیوی کا بھی جو ہے نا انتخال ہو گیا ہے آہ سیکنڈ سیکنڈ میریج کا جناب شخص آہ آدمی عمر پچ پنسانہ پانچار خط گورنمنٹ جو بھولڈر ہے ماشاءاللہ سے جی ایٹ ڈبل سی میں برسر روزگار ہے ان کی جو مہانہ سیلری ہے وہ تقریبا سیونٹی تھاؤزن لپی سے ابھی ڈیو ٹی پہ ہے برسر روزگار ہے ذاتی گھر بھی موجود ہے ٹھیک ہے ایسا رشتہ ایسا خاتون ایسا ساتھی ایسا ہم سفر دیکھ رہے ہیں جو ان کو سمجھ کے چلے ان کے بچے وغیرہ تو ماشاءاللہ سب سٹلے جبکہ شادیاں ہو گئے ہیں آہ انتیائی موسٹ ارجنٹ ہے اگر انشاءاللہ تعالی مناسب رشتہ فائنل ہو جاتا ہے تو بلکل مسجد میں نکاح کیا جائے گا شادی پندرہ سے بیس دن کے اندر باہر کی جائے گی انشاءاللہ تعالی مزید معلومت ہے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن ڈبل ایٹ فائی زیرو سیون زیرو ایٹ ڈبل سکس نمبر دوبارہ سلے نائن ڈبل ایٹ فائی زیرو سیون زیرو ایٹ ڈبل سکس ٹھیک ہے چلی ایک اور سیکنڈ میریج کے لڑکے کا رشتہ ہے ایک اور سیکنڈ میریج لڑکے کا رشتہ ہے جن کے عمر اٹھاویس سالہ ہے پانچ گیارہ خد ہے تعلیم خادلیت بھی قوم ہے یہ لڑکا آہ کا ذاتی گھر ہے ماشاءاللہ سے جو ہے نا اون ہاؤس ہے گھر بہت اچھا شاندار گھر ہے لڑکے کا آہ لڑکے شاندار گھر اس لیے بہت رہا ہوں کیونکہ ان کے جو گھر والے تھے وہ لڑکے نے اپنے خود کی مہنج سے جو ہے نا ایک گھر بنایا ہے لڑکے نے ماشاءاللہ سے آہ سیکنڈ میریج کا لڑکا ہے جن کے عمر اٹھاویس سالہ ہے پانچ گیارہ خد ہے تعلیم خادلیت بھی قوم ہے اون ہاؤس لڑکے کی اپنی خود کی ذاتی ملکے تھے اور آہ ماشاءاللہ بزنس ہے انکم تنخواہ انکم بول لیجئے آمندی بول لیجئے ماشاءاللہ جو ہے نا مہنے کی ایک لاکھ کے آس پاس کی جو ہے نا ان کی انکم ہے اللہ کے فضل و کرم سے آہ ذاتی گھر بغیرہ تو ہی ہے آہ کاروباری ہے آہ پرسنالیٹی بھی جو ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھی ہے فرس میریج کی لڑکی ہو تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کو جانا رسپونس دیا جائے گا اور اگر کوئی سیکنڈ میریج کی لڑکی ہے جن کا مختصر وقت میں علدگی ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کر رہے ہیں ویسے رشتوں کو بھی آپ انشاءاللہ تعالی کنسیلر کر رہے ہیں یقین جانا شادی دس پندرہ دن کے اندر باہر کی جا سکتی ہے بشرت ہے کہ جو ہے نا مناسب رشتہ سمجھ میں آ جائے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ایٹ سکس ایٹ سکس سیون ون زیرو نائن ڈبل فور نمبر دوبارہ سلیں ایٹ سکس ایٹ سکس سیون ون زیرو نائن ڈبل فور ناظرین ایک اور سیکنڈ وائف کا رشتہ ایک صاحب دیکھ رہے ہیں جناب دیکھ رہے ہیں ان کی عمر چالیس سالہ ہے یہ ویریفائیڈ پروفائل ہے عمر آپ کی جو ہے نا چالیس سالہ ہے پانچ آٹھ خط ہے تعلیم خابلت یہ میڈیکل لائن سے جو ہے نا ان کا تعلق ہے ہیدرباد کے مشہور معروف جو ہے نا گینیکالوجس وغیرہ تقریبا جو ہے نا ہیدرباد کے تیلنگانہ کے بلکہ جو ہے نا انڈیا کے تقریبا جتنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ انہیں جانتے ہیں نام بہت مشہور معروف ہے میں ٹیلیویجن پین کا نام نہیں لے رہا ہوں پرسنالیٹی اچھی ویل بیلڈ پرسنالیٹی ہے آدمی بھی جو ہے نا صاف سترے ہیں بلکل جو ہے نیٹ اینڈ کلین آدمی ہے بس کچھ ایک ایسے حالات ہے جس کی وجہ سے ایک اور نکاح کرنا چاہ رہے ہیں شرائع تاریخے سے انشاءاللہ جو پرامپٹی وغیرہ ان کے پاس الحمدللہ موجود ہیں دو بیویوں کو دو وائپس کو انشاءاللہ مینیج کر سکتے ہیں ایک ایسا الائٹ پروفائل دیکھ رہے ہیں اگر لڑکی اچھے گھر سے اچھے فیملی سے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں جو اگر مان لیجئے فرس میریج کی لڑکی ہے لیٹ میریج کی لڑکی ہے اگر وہ کنسیڈر کریں تو بہت اچھی بات ہے یا اگر کوئی سیکنڈ میریج کی لڑکی ہے جس پہ کوئی ذمہ داری وغیرہ نہ ہو تو انشاءاللہ جس میں ان کے شوہر کا اگر انتخال ہو گیا آہ یا اگر 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 شانٹ ٹیم میریڈ ہے تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کریں شادی بالکل انشاءاللہ یاد رکھیں بالکل جلد کریں گے آپ جیسا والے ویسا شادی کی جا سکتی ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے سیون ایٹ ون فائیف ایٹ فور ایٹ ڈبل فور سیون نمبر ایک بار دوبارہ سولیں سیون ایٹ ون فائیف ایٹ فور ایٹ ڈبل فور سیون ٹھیک ہے تو ناظرین یہ تھے سیکنڈ میریج کے لڑکوں کے رشتے آئیے بڑھتے ہیں سیکنڈ میریج کے لڑکیوں کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں ابھی جو میں فسٹ جو رشتہ دے رہا ہوں یہ سیکنڈ میریج کی لڑکی کا رشتہ ہے جن کے عمر چونتی سنہائے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلت ایم بی اے کیا ہوا ہے ایم بی اے کے بعد آپ نے ایم فیل کیا ہوا ہے ایم فیل ما شاءاللہ سے تعلیمی آفتہ مزز گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے عمر آپ کی چونتی سنہائے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلت ایم بی اے ایم بی اے کے بعد آپ نے جو ایم فیل کیا ہیں اور یہ کالیج میں بطول لیکچرر جو ہے نا بڑھ سے روزگار ہے اور الادگی ہو گئی ہے کوئی اولاد کو ذمہ داری وغیرہ نہیں ہے ان کے لیے لڑکا موسٹ ارجنٹ ہے لڑکا اچھا تعلیمی آفتہ مزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہو انڈیا میں اگر ہو تو ویسا بھی رہے گا کوئی اچھے بڑے کمپنی میں کام کر رہا ہو یا ہائیلی جو ہے نا ویل سٹل بزنس من ہے یا خاص طور پر اگر بیروری ملک میں بھی ہو تو انشاء اللہ تعالی ویسے رشتوں کو بھی غور کریں گے انشاء اللہ تعالی شادی جلد سے جلد کریں گے آہ جس پہ کوئی ذمہ داری وغیرہ نہ ہو تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے ڈبل نائن سکس تری ون فور ایٹ سیون سکس فائف نمبر ایک بار دوبارہ سن لے ڈبل نائن سکس تری ون فور ایٹ سیون سکس فائف ٹھیک ہے چلیے ایک اور سیکنڈ مائلج لڑکی کا رشتہ ہے جن کے عمر اکتیس سالہ ہے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلت ایم اے ہیں لڑکی جو ہے نا ماشاء اللہ گریس فول ہے کچھ ایسے حالات ان کے ساتھ بھی بنے تھے جس کی وجہ سے جو ہے نا لڑکی لینی پڑی کوئی اولاد کو ذمہ داری بغیرہ نہیں ہے ان کے اوپر آہ سیکنڈ مائلج کی لڑکی ہے جن کی عمر اکتیس سالہ ہے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلت ایم اے ہیں علد گئے ہوئی ہے کوئی اولاد کو ذمہ داری بغیرہ نہیں ہے اگر انشاءاللہ اللہ لڑکا انڈیا میں ہو یا بیرین ملک میں ہو تو انشاءاللہ اللہ ویسے رشتوں کو آپ ترجی دے رہے ہیں ویسے رشتوں کو انشاءاللہ اللہ فائنل کریں گے شادی جلد کرنے والے رابطہ کریں مزید معلومات ہے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ڈبل نائن ڈبل سکس ٹو ایٹ زیرو سیون ٹو نائن نمبر دوبارہ سلے ڈبل نائن ڈبل سکس ٹو ایٹ زیرو سیون ٹو نائن ٹھیک ہے چلی ایک اور سیکنڈ میرے لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر باویس سنہ ہے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلت بیکوں میں یہ بھی جو ہے نا انتہائی موسٹ ارجنٹ ہے ان کا بالکل 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 مختصر وقت میں جو اینا لڑکی کا چہرہ کھڑا ہے کلر وغیرہ ما شاءاللہ گریس فول ہے لوگ اچھے ہیں فیملی بیگرانڈ اچھا ہے اگر انشاءاللہ تعالی ان کے لیے کوئی فس میریج کا لڑکا بھی ہو تو جو اینا انشاءاللہ تعالی ویسے رشتوں کو تو انشاءاللہ تعالی زیادہ کنسیڈر کر رہے ہیں یہ سیکنڈ میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر باویس سنہ ہے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلت بیکوں میں کھلا لیا گیا ہے کوئی اولاد کو ذمہ داری وغیرہ نہیں ہے مختصر وقت میں جو اینا کھلا لیا گیا ہے ان کے لیے فس میریج کا لڑکا ہو یا اگر کوئی سیکنڈ میریج کا لڑکا ہو جن کے بیوی کا انتخال ہو گیا ہے ڈیورس ہو یا کھلا ہو گیا ہے مختصر وقت میں اچھے خاندان سے اگر تعلق رکھتا ہو انڈیا کا ہو یا اگر بیرونی ملک میں ہو فیملی ویزی کی اگر سہولت ہے تو جائے نا ویسے رشتوں کو آپ بھور کر رہے ہیں بزنس مین ہو جائے کوئی امن سی کمپنی میں کام کر رہا تو ویسے رشتوں کو آپ بھور کر رہے ہیں آہ مزید معلومات کے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ایٹ زیرو ون نائن سکس فائف نائن تری سکس فور نمبر دوبارہ سنے ایٹ زیرو ون نائن سکس فائف نائن تری سکس فور ایٹ زیرو ون نائن سکس فائف نائن تری سکس فور ٹھیک ہے چلی ایک اور سیکنڈ میری لڑکی کا رشتہ ہے اس کے بعد میں فرس میریج کے لڑکوں میں لے جاؤں گا آپ کو آہ یہ سیکنڈ میریج کی لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر چھبیس سالہ ہے پانچ پانچ خطہ تعلیم خابلیت ایس سی ہے ان کا بھی جو اینا خلا ہوا ہے کوئی اولاد کو ذمہ داری وغیرہ نہیں ہے یہ بھی جو اینا انتہائی 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 موسٹ ارجنٹ ہے شادی انشاءاللہ وطالہ بہت جلد کریں گے سیکنڈ میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر چھبیس سالہ ہے پانچ پانچ خطہ تعلیم خابلیت ایس سی ہے خلا ہوا ہے کوئی ذمہ داری کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے موسٹ ارجنٹ رشتہ ہے مزید معلومات ہے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے نائن تری فور سکس فور نائن سیون ایٹ سیون ون سکس نمبر ایک بار دوبارہ سلیں نائن تری فور سکس فور نائن ایٹ سیون ون سکس ناظرین جو لوگ ابھی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سلامبے کے ساتھ سلامشاہدی روٹ کم کا خاص خصوصی ضرورت رشتوں کا پران یاد رکھئے ایک رشتے کے لیے آٹھ سے دس الگ الگ ٹائپ کے سمارٹ سرویسز موجود ہے آپ سمارٹ پیکج ضرور لیجئے گا کیونکہ دیکھیں یہ اب موسٹ ارجنٹ رشتوں کے طرف جو ہے نا سمارٹ زمانہ ہے ابھی دیکھیں دو ہزار اکیس لگ بک ختم پہ ہے ڈسمبر کی جو ہے نا آج دس تاریخ ہے اگلے جو ہے نا بیس دن میں ڈسمبر کا مہنہ ختم ہو جائے گا اور دو ہزار باویس کے آمدگی رہے گی تو یقین جانے لڑکیوں میں آٹومیٹکلی ایک سال کا اضافہ ہو جائے گا جو اکیس سال کی وہ باویس کے ہو جائے گی جو باویس کی ہے تیویس کی ہو جائے گی جو تیویس کی ہے وہ چوبیس کے ہو جائے گی چوبیس کی ہو جائے گی پچیس سال ایک بارڈر لائن مانے جاتی ہے پچیس کے بعد جو عمر آتی ہے اس میں تھوڑا جو ہے نا تھوڑا بہت تحقیر ہوتی ہے بیس سے پچیس سال بہت اچھی گولڈن ایج مانی جاتی ہے جن بچوں کے پانچ تین پانچ چار پانچ پانچ ہائیڈے تو ان کے جو اینا کام بہت آسانی سے ہو جاتا ہے سلامشدی راٹ کم میں آہ تو آپ غور کریے گا حالات بدل رہے ہیں کرونا کا جو اینا دوبارہ جو اینا پھر بلوالا ہو گیا ہمی کرون کا جو اینا بلوالا ہو گیا آنے والا وقت کیسا آتا نہیں معلوم آپ یہاں سے اگر آپ تیاری کریں گے تو رجب اور شابان کو جو اینا آپ انشاءاللہ تعالی اس میں شادیاں کر سکتے ہیں بہت سارے شادیاں یقین جانے ابھی جو شادیاں ہو رہے ہیں پھر دوبارہ جو اینا جو گرینڈ شادیاں جا کے جو اینا چھوٹے شادیاں ہو جارے ہیں مختصر سو دو سو ادمی کے بھی جو اینا شادیاں مل میں آ رہے ہیں بڑے شادیاں بھی ہو رہے ہیں مگر جو عام ایوریج ہے تین سو چار سو ادمی کی جو اینا شادیاں ہو رہے ہیں پرحال انشاءاللہ تعالی اسلام بھئی جو اینا دو ہزار بیس کے لوگ ڈال میں بھی ہمارے لائف پروگرامز ہوئے ہیں کیونکہ میرے پاس پریس کا کارڈ ہے الحمدللہ دوہزار اکیس کے لوگ ڈال میں بھی جو ہے نا میرے لائف پروگرامز ہوئے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو انشاءاللہ میرے لائف پروگرامز ضرور جارے رہیں گے کیونکہ میں پریس کا آدمی ہوں پریس کا کارڈ ہے اللہ کے مفضل سے تو برحال آئیے بڑھتے ہیں فرس میریج کے لڑکوں کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں غور سے سنیے گا موسٹ ارجنٹ رشتے ہیں تھوڑا سا سپیڈ زیادہ رہے گی کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہو چلا ہے لڑکوں کے رشتوں کے استعار دینے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو لوگ ہمارے آفس آنا چاہتے ہیں جو سکرین کے پیچھے نمبر دکھ رہا ہے ایٹ ون ٹو فائف ٹی پلائن تری فور زیرو یہ اپنے فون میں سیف کر کے رکھے گا اور انشاءاللہ آپ ہر طریقے سے مجھ سے بات کر سکتے ہیں بس اتنا ہے کہ جو ہے نا اگر خدا نہ خواستہ میں پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ فون نے اٹھایا تو آپ ناراض نہ ہوئے گا کیونکہ میں بھی تھوڑا مصروف آدمی ہوں سب سے بات کرنی ہوتی ہے مجھے دن میں تقریباً تین سو سے چار سو کال ساتھ ہیں اور بس ایک ریکویسٹ ہے کہ واتس اپ کال نہ کریں دیریک کال کرے گا اپنے فون سے میں آسانی صاحب سے بات کر پاؤں گا واتس اپ کے کال اٹھانے میں میرے کو بہت بہت کبھی صاف آتا کبھی نہیں آتا بس یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نارمل کال کرے گا انشاءاللہ آپ کا فون کھٹ سے آپ کا انسر ہو جائے گا چلیے بڑھتے ہیں فس مائلج کے لڑکوں کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں سپیٹ تھوڑا سا زیادہ رہے گی کور کور کریے گا فس مائلج لڑکا جن کی عمر تینتی سنے ہیں پاندس خط ہے تالمی خیبلت بیٹک ہیں لڑکا سودی رہ میں برسر روزگار ہے مہانہ دیڑ لاکھ روپے کی ضانہ ان کی انکم ہے ماشاءاللہ سے لڑکا سودی رہ میں양 اور اور سن برسر روزگار ہے انجینئر ہے مہانہ دیڑ لاکھ روپے ان کی سیلری ہے انکم ہے ماشاءاللہ سے اللہ کو فتب کرم سے یہ لڑکا کچھ چند دنوں میں ہیدرباد آنے والے ہیں کوشش کی جارہی ہے کہ اگلے پندرہ بیس دن میں ان کا رشتہ فائنل کیا جائے ارجنٹ ہے جو ارجنٹ شادی کرنا چاہتے ہیں اس نمبر کو نوٹ کریے گا اور ان سے رابطہ کریے گا سیون سکس سیون فائف نائن تری ایٹ ون فور ایٹ نمبر دوبارہ سلے سیون سکس سیون فائف نائن تری ایٹ ون فور ایٹ چلی ایک اور فسمرے لڑکے کا رشتہ ہے جن کی عمر چھبیس سالہ پانچ نو خطہ تعلیم خابلت بیکوم ہے بیکوم بی ایڈ ہے اور ایم ایڈ زیر تعلیم ہے عمر آپ کی چھبیس سالہ پانچ نو خطہ تعلیم خابلت بیکوم بی ایڈ ہے آہ بی ایڈ ہے پھر ایم ایڈ بھی جو ہے نا آپ زیر تعلیم ہیں آپ جو ہے نا ما شاء اللہ سے ایک سکول کے ایڈوکیشنل گروپ کے جو نا آپ ایک ڈیریکٹر ہیں اور آپ کی جو فیملی بیگراؤنڈ ہے عالی تعلیمی آفتہ موزز گھرانہ ہندرباد کے مشہور معروف لوگوں میں سے آتے ہیں ان کے والد کا بہت اچھا نام تھا ان کے جو جو تفصیلات ہیں فرس میریج کا لڑکا ہے جن کے عمر چھے بیس سالہ ہے پانچ نو خطہ تعلیم خطہ بی کوم بی ایڈ ہے اور ایم ایڈ جو ہے نا آپ زیر تعلیم ہیں عالی تعلیمی آفتہ دندار گھرانے سے ایڈیوکیشن کے لینڈ سے آپ کا لگا ہوئے ایڈیوکیشن لینڈ میں آپ کا کیا کہتا ہے ایڈیوکیشن جس کو بولا جاتا ہے آپ کے سکولز وغیرہ ہے ایڈیوکیشن سنٹرز وغیرہ ہے تو ان کے لیے لڑکی جیسے گریجویٹ کم از کم دینا بی کوم بی ایس سی وغیرہ جو ہے نا گریجویٹ لڑکی کو آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں شادی انشاءاللہ اللہ جلد کریں گے وزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریں گے ان کا نمبر ہے ڈبل نائن ون ٹو تری ون زیرو سکس ڈبل فائف نمبر ایک بار دوبارہ سلے ڈبل نائن ون ٹو تری ون زیرو سکس ڈبل فائف ٹھیک ٹھیک ہے چلی ایک اور فس مالے لڑکے کا رشتہ ناظرین جن کی مور پچیس سنہ ہے پانچ سات خاطر تعلیم مقابلہ تحسسی ہے یہ لڑکا سعودی عرب میں بڑھ سر روزگار ہے ایک اعلی ایک ڈبل سٹل ریلیجز گھرانے سے تعلق رکھنے والا فس مالج کا لڑکا ہے جن کی مور پچیس سنہ ہے پانچ سات خاطر تعلیم مقابلہ تحسسی ہے یہ لڑکا سعودی عرب میں بڑھ سر روزگار ہے یہ لڑکا بھی جو انا ہندرباد میں بہت جلد آنے والا ہے باچیت وغیرہ بہت جلد فائنل کریں گے دیندار گھرانے کی لڑکی کو زیادہ ترجی دے رہے ہیں آہ مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن سیون زیرو فور ون سکس سیون فائف ایٹ فور نمبر دوبارہ سلیں نائن آہ نائن سیون زیرو فور ون سکس سیون فائف ایٹ فور ٹھیک ہے چلی ایک اور فس مہرج کے لڑکا ہے ناظرین جن کی عمر چوبیس سلا ہے پانچ گیارہ خد ہے تعلیم خابلیت انٹرمیڈیٹ ہے اس لڑکے کا اپنا ذاتی گھر ہے اون ہاؤز ہے بزنس ہے ماشاءاللہ سے مہانہ ایک لاکھ کے آس پاس کی یا ایک لاکھ سے زائد ان کی انکم ہے اون ہاؤز ہے وہ بھی پرائم پروپٹی ہے ان کی بہت اچھے مین مارکٹ میں جو ہےنا ان کا بزنس ہے عالی تعلیمی آفتہ گھرانے کا لڑکا کاروباری خاندان سے تعلق رکھنے والا لڑکا جن کی عمر چوبیس سلا ہے پانچ گیارہ خد ہے تعلیم خابلیت انٹرمیڈیٹ ہے اون ہاؤز ہے اون بزنس ہے شادی موسٹ ارجنٹ ہے شادی جلد سے جلد کریں گے باتچیت وغیرہ بہت جلد فائنل کی جائے گی آہ لڑکی کاروباری گھرانے سے ہو اچھے ویلسٹل فیملی سے اگر ہو تو انشاءاللہ اللہ ویسے رشتوں کو زیادہ ترجی دے رہے ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن ون سکس زیرو تری زیرو ایٹ ٹو تری فور نمبر دوبارہ سلے نائن ون سکس زیرو تری زیرو ایٹ ٹو تری فور ناظرین ایک اور فرس مالج لڑکے کا رشتہ ہے جن کی عمر چھے بیس سنہ ہے پانچ شے خد ہے ڈیپلومہ ہیں اون ہاؤز ہے اور ان کا جو ہے نا یہ لڑکا اچھا ڈیپلومہ جو ہے نا میکانیکل انجینئر میں آپ نے ڈیپلومہ کیا ہوا ہے فرس مالج کا لڑکا جن کی عمر چھے بیس سنہ ہے پانچ شے خد ہے تاڑی میں خابل ہے ڈیپلومہ ان میکانیکل انجینئر اون ہاؤز کا حامل لڑکا یہ ماروتی کے شروع میں برسر روزگار ہے ٹھیک ہے میکانیکل انجینئرنگ کیا ہوا ہے آپ نے ڈیپلومہ اور ان کے دو مامو کے شادیاں بھی جو ہے نا الحمدللہ سلامشدی ڈاٹ کام کے ذریعے ہوئی ہے آہ مامو تھے ان کے دو ایک یو ایس میں تھے اور ایک سعودی رب میں تھے ان کے شادیاں بھی الحمدللہ سلامشدی ڈاٹ کام کے ذریعے ہوئی ہے آہ اللہ کے فضل و کرم سے آہ ان کا نمبر آپ نوٹ کر لی جیگا آہ ان کا نمبر ہے سیون ڈبل سکس ون نائن فائف سیون ڈبل سیون ٹو فائف نمبر ایک بار دوبارہ سلیں سیون ڈبل سکس ون نائن فائف ڈبل سیون ٹو فائف ناظرین ایک اور فرس ہمارے لڑکے کا رشتہ ہے عمر آپ کی جانا اکیس سالہ ہے پانچ سات خدہ تعلیم خابلت انٹرمیڈیٹ ہے اور ان کا کاروبار ہے لڑکے کا کاروبار ہے اے سی وغیرہ کا جانا ٹکنیشن ہے ما شاء اللہ اون بزنس سیلف امپلائٹ ہے جس کو بولتے ہیں خود کا اپنا کام کرتا ہے لڑکا سید فیملی سے تعلق رکھتا ہے عمر اکیس سالہ ہے پانچ سات خدہ تعلیم خابلت انٹرمیڈیٹ ہے اے سی وغیرہ کا اپنا خود کا کام کرتا ہے لڑکا اچھے فیملی سے لڑکا بھی دکھنے میں ما شاء اللہ بہت اچھا ہے ان کے تفصیلات وغیرہ دیکھا ہوں شادی جلد کریں گے انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ مزید معلومات ہے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے سیون تری نائن سکس زیرو ایٹ سیون فور ایٹ فور نمبر ایک بار دوبارہ سنلے سیون تری نائن سکس زیرو ایٹ سیون فور ایٹ فور ناظرین ایک اور رشتہ ہے غور سے غور سے غور سے سنیے گا یہ فرس میریٹھ کے لڑکا ہے جن کی عمر بتیس سالہ ہے پانس سات خدہ تعلیم خبلاد بیکاوں میں لڑکا دوبی میں برسے روزگار ہے اکاؤنٹرینٹ ہے لڑکا لڑکا فیلال ہیدرباد آئیوہ ہے ہیدرباد میں موجود ہے عمر آپ کی جو ہے نا بتیس سالہ ہے پانس سات خدہ تعلیم خبلاد بیکاوں میں لڑکا دبائی میں بڑھ سے روزگار ہے لڑکا حیدرباد میں آئے وہاں ہے شادی انشاءاللہ اتالہ پندرہ بیس دن کے اندر باہر کی جا سکتی ہے بس کوشش کی جا رہی ہے اچھے خاندان کی لڑکی ان کو مل جائے اچھے فیملی سے جائے نہ ان کو لڑکی مل جائے تو انشاءاللہ اتالہ جلد سے جلد شادی کریں گے رشتے کی بات میں جلد سے جلد شادی کریں گے انشاءاللہ اتالہ ٹھیک ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ایٹ زیرو نائن سکس تری فائف زیرو ون ایٹ سیون نمبر ایک بار دوبارہ سلیں ایٹ زیرو نائن سکس تری فائف زیرو ون ایٹ سیون ناظرین جو لوگ ابھی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سلام بھائی کے ساتھ سلامشادی راٹ کم کا خاص خصوصی ضرورتے رشتوں کا پرام میرا جو رشتوں کا نیٹ ورک ہے لگ بک سولہ سال پرانا میرا نیٹ ورک ہے ایک رشتے کے لیے آٹھ سے دس ٹائپ کے الگ الگ سروس دی جاتی ہے سب سے پہلا میرا موبائل اپلیکیشن ہے گوگل پلے سٹور سے ضرور ڈانلوڈ کریے گا اس کے بعد ہماری ویب سائٹ آتی ہے ویب سائٹ ہماری دنیا بڑ سے جو ہے نا تقریباً آٹھ سے دس ہزار لوگ لائف ہوتے ہیں اس ویب سائٹ پہ اس کے بعد ہمارا جو انا اکبار نکلتا ہے ضرورتے رشتوں کا اکبار ہوتا ہے یہ بلکل جو ہے نا انوکھا اور بہت ہی پاورفل ہماری جو ہے نا یہ سرویس ہوتی ہے اکبار کی کیونکہ یہ شادیوں کا ریلیٹڈ رشتوں کا پیپر ہوتا ہے صرف اور صرف شادیوں کا پیپر ہوتا ہے کوئی بھی اردو اکبارات سے زیادہ اس میں جانا اشتہارات آتے ہیں آپ گھر بیٹے اس میں اشتہار دلا سکتے ہیں یہ جو اسکرین کے پیچھے جو نمبر دیکھ رہا ہے اس پہ وارس اپ ہوتا ہے آپ ایک پیپر پہ ایڈ لکھے گا اس کی فوٹو لیجئے گا یا آپ میٹر اردو میں لکھے رومن انگلیش میں لکھے یا آپ وائس ریکارڈنگ کر کے بھی جو ہے نا اپنا اشتہار دلا سکتے ہیں جیسا لڑکا ہے میرا سنی مسلم لڑکا عمر امار پچیس سال آئے خط پاندس ہے گراجویٹ ہے بیٹک ہے میرے کو ایسی لڑکی ہونا ایسا رشتہ ہونا آپ وہ تفصیلات بول کے آپ کا نمبر بول دیجئے وائس ریکارڈنگ میں آپ کا آئیڈ پرنٹ ہو جائے گا سمارٹ سرویسز بولتے ہیں اس کو آپ گھر بیٹے آئیڈ جلا سکتے ہیں بالکل جو سکرین کے پیچھے جو نمبر دیکھ رہا ہے ایٹ ون ٹو فائی ٹی بنان تیری فور زیرو اس کو سیف کر کے رکھے گا آپ کو جبھی بھی آئیڈ جلانا ہے بس ایک بات ہے ہفتے دن سات بجے کٹ آف ٹائم ہے میرے پاس دوسرے اخبارات میں نونو پہ تک رہتا مگر میرا اخبار جمعے کے دن نارملی فل ہو جاتا جمعے کے دن نارملی فل ہو جاتا میرا اخبار تو آپ جو اینا جمعے کے آس پاس اگر دلالے اخبار آتا اتوار کوئے مگر جمعے کے دن میرے پاس اخبار فل ہو جاتا تو اس لیے آپ سے ادبن گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ جو اینا آپ کیا کریے گا آپ مرکو جمعے سے پہلے پہلے آپ کا اشتیار واتس اپ پہ کر دیجئے گا گوگل پہ سے پیمنٹ کر سکتے آپ پی ٹی ایم سے کر سکتے آپ فون پہ سے کر سکتے آپ یا اکان نمبر بھی جو ہے نا آپ دیتے ہیں آپ کو اکان نمبر پہ بھی آپ پیسے سینڈ کر سکتے ہیں گھر بیٹے آپ دلا سکتے ہیں سمارٹ سرویسز بولتے ہیں آپ کو ایڈ ایزنسی جانا ان کا انتظار کرو ان کا انتظار کرو انہوں آ رہے ہیں انہوں جا رہے ہیں بلکل نہیں آپ کھڑ سے آپ جو ہے نا واٹس اپ پہ استیار بھیجئے گا آپ کا ایٹ جو ہے نا آسانی سے پرنٹ ہو جائے گا لکھنے کا اگر آپ کو دینے بورا وایس ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے گا مگر کوشیز یہ کریے گا پانچ سے چھے رہن کا آپ کی لائن کا استیار ہوگا تو وہ زیادہ اچھا رہے گا اگر آپ جتنا زیادہ میٹر دیں گے تو وہ پھر وہ اتنا چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چھلی ایک اور اس لڑکے کے رشتے کے طرف بڑھتے ہیں یہ بھی جو ہے نا موسٹرجن لڑکے کا رشتہ ہے فرس ماری لڑکے کا رشتہ ہے جن کی عمر چھبیس سنہ ہے پانچ سے خط ہے تعلیم خابلت ایم بی اے آ یہ لڑکا ایک جو ہے نا ایم ان سی کمپنی میں بڑھ سر روزگار ہے لڑکا امتہائی ہینڈسم ہے خوبصورت ہے خوبصورت تو نہیں ہینڈسم بولنا چاہیے فرس ماری لڑکا ہے عمر چھبیس سنہ پانچ سے خط تعلیم خابلت ایم بی اے ایم ان سی کمپنی میں بڑھ سر روزگار ہے آپ کا کانٹیک نمبر ہے نائن ون ٹو ون ڈبل سیون سکس فور سکس ٹو نمبر ایک بار دوبارہ سولے نائن ون ٹو ون ڈبل سیون سکس فور سکس ٹو ایک اور فرس ماری لڑکا ہے جن کی عمر باویس سنہ ہے پانچ پانچ خط ہے تعلیم خابلت آہ اوسط گھرولی تعلیم ہے بچہ ہنر مند ہے اپنا خود کا کام کرتا ہے کوئی انشاءاللہ تعالی وغیرہ مطالبات وغیرہ نہیں رہے گا نورمل شادی رہے گی ٹھیک ہے اس لڑکے کے لیے لڑکی دیکھ رہے ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے سیون زیرو نائن سیون ایٹ تری سیون ایٹی سکس تری ناظرین یہ تھا آج کا خاص خصوصی ضرورت رشتوں کا آپ دیکھ رہے ہیں تھے اپنے سلامبے کے ساتھ اپنے سلامبے کو دیجئے عزازت اپنے دعاوں میں ہمیں ضرور شامل لکھے گا ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے سلامبے کو دیجئے عزازت اللہ حافظ